تو چلیے پھرنٹس اب اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اوپن کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کور کو پکڑ کے کھینچنا ہے تو اوٹومیٹکلی یہ آپ کے یہ کور سے باہر نکل جائے گا سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستوں یہ ہے ایک بوکس اور اس کے اندر ملنے والا آپ کو ایک بائک کور اور یہ جو بائک کور رہنا بہت ہی الگ ہونے والا ہے تو بنے رہے اس ویڈیو کے ساتھ چلیے اس بوکس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر پیکنگ ہے جو کن چکی ہے اور اوریجنل بوکس ہے وہ یہاں اس کے اندر آپ کو مل جائے گا تو دوستوں پھائنلی بوکس کے اندر سے کچھ اس طرح کا بوکس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر دوستوں لکھا گیا ہے بائک بلیجر سیمی اوٹومیٹک ٹو ویلر کور تو دوستوں آپ یہاں پر اپنی ڈیجائن اور بائک کے حساب سے یہاں پر اس ویب سائٹ پر جا کر اس کور کو اوڈر کر شکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو پرچیچ کر شکتے ہیں تو چلیے بوکس کو یہاں پر اوپن کرتے ہیں سیل کو سب سے پہلے یہاں پر کٹ کر لیتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر کور اس کو کرتے ہیں ایک بار سائیڈ میں اور یہاں پر آپ کو کچھ ڈوکومنٹ مل جاتے ہیں اس کی آپ کو جرورت نہیں ہے میں آپ کو پھل اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اس کو لگاتے ہیں پورا اس کو لگا کے دکھاؤں گا تو چلیے سب سے پہلے اس کو پلاسٹک سے بہاں نکال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں دوستو یہاں پر کچھ آپ کو اور ڈوکومنٹ مل جاتے ہیں کیسے آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے کچھ انٹریکشن اس میں دیئے گئے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ میں اور اس کو بھی یہاں سے نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ کچھ اس طریقے کا یہ کور ملتا ہے آپ کو جو کور ہے آپ کو اس کے اندر ملے گا اور یہاں پر جو بکس بنا ہوا ہے کور کے لیے یہ آپ کو پلاسٹک میں ملے گا اور یہاں پر جو ہینڈل ہے یہ آپ کو میٹل کا مل جائے گا اور پیچھے کی سائیڈ میں آپ کو یہاں پر کلپ مل جاتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے بائی میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ہم اس کو انسٹال کر کے ریکھیں گے اور آپ کو پورا بتائیں گے کی کیسے آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈیجائن بنی بھی ہے کپی اچھا لگ رہا ہے آپ چاہے تو اس کے الگ ڈیجائن میں پرچیج کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر پرچیج کرو گے تو یہاں پر آپ کو پورا دکھائے جائے گا کیس کے اندر آپ کو کونسا ڈیجائن لے نا ہے اور کور کی ڈیجائن کونسی لینی ہے کور کا کلر کونسا لینے نا ہے وہ آپ کو سب کچھ اس میں مل جائے گا اب دوستو اس کو کرتے ہیں ہم بائک کے اندر انسٹول اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طریقے سے انسٹول کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر میں کرنے والا ہوں ٹی وی ایس ریڈر ورن ٹوئنٹی پائب میں اس کو انسٹول تو چلی اس کو دیکھتے ہیں تو انسٹول کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو پلائر یا سپینر کی مدد سے یہ جو نٹس ہے اس کو یہاں پر کھول لینا ہے نٹس کو کھول لیں کے بعد ایمپرینٹس آپ کو یہ جو کلپ ہے اس کو باہر نکال لینا ہے باہر نکال لیں کے بعد میں آپ کو یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کو سیٹ کر کے دیکھ لینا ہے یہ آپ کو نام ہے یہ اوپر کی سائیڈ میں رہنا چاہیے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آپ کو پیچھے کی سائیڈ میں یہ پتی ہے اس کو لگا دینا ہے اس بولٹ کے اندر اور یہاں سے جو واسر دیئے گئے ہیں اس کو بھی یہاں پر دونوں نٹس میں لگا دینا ہے آنے کے بعد میں دوستوں یہ جو نٹس ہے اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے آپ کو جو بھی آپ کے پاس اس پینر ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا دوستوں یہاں پر دو نٹس آپ کو اور مل جاتے ہیں یہ سیکیورٹی کے لئے یہ جلدے سے اس کو کوئی بھی کھول نہیں پائے گا کیونکہ یہ زیادہ اس سے ٹائٹ ہو جائے گا یہاں پر اس کو دونوں کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو پھرینٹس انسٹولیشن ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دکھائی دیتا ہے تو چلیے پرینٹس اب اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اوپن کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کور کو پکڑ کے کھینچنا ہے تو اوٹومیٹکلی یہ آپ کے یہ کور سے باہر نکل جائے گا اس کے بعد میں پرینٹس آپ کو یہاں پر لگا دینا ہے میں یہاں پر اس کو بائک کے اوپر لگا رہا ہوں تو پرینٹس اس میں آپ کو انسٹول کرنے کے لئے ماتر دو منٹ لگیں گے اور جب یہ انسٹول ہو جائے گا تو آپ اس کو پہنانے کے لئے ماتر ایک منٹ کا ٹائم لگتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانے سے اس کو یہاں پر نکال سکتے ہیں چلو جی یہ ہو گیا ہمارا بائک کور یہاں پر لگ کے ریڈی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جب بھی آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں بائک کو کہیں بھی لے جانا ہو تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے اس طریقے سے آپ کو یہاں پر پکڑنا ہے اور یہاں پر اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو جیسے یہ آپ روٹیٹ کرو گے یہ پورا کور اس کے اندر چلا جائے گا دیکھ سکتے ہیں پرینٹس اور اس میں اگر بارس میں یہ گیلا ہو جاتا ہے کور تو نیچے اس کے اندر ہول مل جاتا ہے جس کے مدد سے اس میں پانی آسانی سے نکل جاتا ہے I hope دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار Thank you so much